ہو گئے بہت بڑا عجر والی بات ہے اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز پڑھتا ہے پھر وہ اپنے کاموں میں ہی لگا ہوا ہے لیکن اس کے دل معلق ہے اگلی نماز کے لیے کب وہ وقت ہو تو میں پھر اللہ کی بارگہ میں جاؤں تو وہ ایسے ہی انسان ہے جیسے وہ نماز کے اندر ہی ہے اس لیے ہم کم از کم اپنے دل کو ان دنوں معلق کر لیں اپنے رب کے ذکر کے ساتھ جب بھی انسان کے تصور میں آئے وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے فَأَكْسِ رُوْحُنَّا ہمارے نبی کا فرمان ہے آپ کا مشورہ ہے آپ کا حکم ہے جو بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے فرمایا فَأَكْسِ رُوْحُنَّا مِنَ التَّقْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّصْبِيحِ کسرت کے ساتھ ان دنوں کرو اور یاد رکھیں اگر ہم کر لیں گے تو یہ حسرتیں ختم ہو جائیں گی یہ افسوس نہیں ہوگا پھر اس وقت کیا ہوگا کہ جب ہماری جان بھی نکل جائے گی لوگ ہماری میتوں پر رو رہے ہوں گے اور ہم خوشی کے ساتھ انہیں یہ بار بار کہہ رہے ہوں گے قدیمونی 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 مجھے جلدی لے کے چلو مجھے جلدی لے کے چلو کیونکہ جب انسان فوت ہوتا ہے اسی وقت اس کے انجام کو دکھایا جاتا ہے اگر وہ اہلِ جنت میں سے ہے تو وہ جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے آپ نے نیک اور صالح انسان کی میتوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بظاہر جان نکل چکی ہے فوت ہو چکے ہیں لوگ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے رنگ بگڑ جاتے ہیں ان کے چہرے خوف زدہ نظر آتے ہیں لیکن ایک مومن ایک صالح انسان وہ مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے کیونکہ اللہ نے اسے اس کا مقام دکھایا جب اس نے وہ مقام دیکھا دل خوشی سے اجھلا آنکھوں اس چہرے پہ مسکراہٹ آئی جان نکالنے والے نے جان نکال لی وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ باقی رہ جاتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب والا بنا دے اس وقت یہ انسان جب بہت سے لوگ رو رو کے یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنتو ترابا ایک آش میں مٹی ہو جاتا میں انسان نہ ہوتا جب یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا جب یہ کہہ رہے ہوں گے این تزہبونی این تزہبونی مجھے کہاں لے جا رہے ہو کیوں لے جا رہے ہو تو جس انسان نے ان دنوں کی قدر کی ہوگی جس انسان نے اپنے رب کے رضا کے لیے اپنے وقت کو صرف کیا ہوگا جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آتا ہوگا جس کے آزا نماز روزہ اور اللہ کی بارگاہ میں عمل کرنے والے ہوں گے وہ یہ کہیں گے قدرمونی قدرمونی مجھے جلدی لے کے چلو مجھے جلدی لے کے چلو کیونکہ میرے رب نے میرے لیے انعام رکھے ہوئے ہیں یہ قبر میں بھی جائے گا تو اس وقت بھی فرشتے جب اس سے سوال و جواب کریں گے اور یہ جواب دے گا انپڑ بھی ہوگا تو جواب دے گا اگر خدا نہ خاستہ اللہ کی احکامات پہ عمل نہیں کیا ہوگا تو پھر حسرت اور افسوس ہی ہوگی اس وقت کیا ہوگا جب یہ کہے گا وہ سوال کرے گا من رب بک تیرا رب کون ہے اس نے تو ساری زندگی اپنے رب کی رضا کو تلاش کیا فوراً اس کی زبان سے نکلے گا رب اللہ میرا رب اللہ ہے پھر پوچھا جائے گا من نبیو کا تیرا نبی کون ہے اس نے تو ہمیشہ اپنے نبی کے طریقے پہ چلا تھا اس نے تو اپنے نبی کی محبت میں یہ ساری دنیا کے عمال کو ترق کر دیا تھا اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے ان کے عمال کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنایا تھا یہ فوراً کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا جائے گا من دین و کا تیرا دین کیا ہے اور جس نے اپنے اصل دین پہ چلا ہوگا وہ اصل دین کیا ہے وہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بہما لوگو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی کا نام دین ہے جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی وہ دو چیزیں کون سی ہیں ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فوراں انسان کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تو اسی وقت فرشتہ خوشی سے چھوم کے کہے گا اللہ کا پیغام آگیا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کی دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو پھر اس کی قبر کو حکم ہوگا اس کے لیے وسعت پیدا کر دے وسیع ہو جا جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو ایک امتحائی خوبصورت نوجوان اس کی قبر میں داخل ہوگا